بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی جعلنا من المتمسکین بمسائب الحسین صلوات اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وصل اللہ علی محمد وآلہ وسلم صلوات ایک دفعہ بلند آوازنالدرود پڑھ لوں جی توجہ گفتگو شروع کر رہا اللہ نے اپنی لاریب کتاب وچ جنہوں سمجھ آئے کم از کم تائید ضرور کرے بے عیب کتاب وچ ایک لفظہ تھا وقت اوقات ذات حیثیت منصب مقام رتبہ شخصیت کردار ہر شہنو نظر انداز کر کے فقط ذکر دا ربط اپنے تتواڑے درمیان ذکر دا تعلق قائم رکھ دے ہو یا ایک جملہ کھلنگا لاریب کتاب بے عیب کتاب جملہ پورا گورنل سننا ہے بطول دے جہیز علی کتاب قرآن بطول دا ایسا جہیز ہے جنہوں بے دل دے دل نے مصطفیٰ دے دل ہے جو محفوظ کر دیتا ہے جنہوں سمجھ آگئے ہیں بس میں گفتگو کر رہا لگا اللہ نے اپنے خاموش وجود علی کتاب ارشاد فرمایا ارشاد قدرت ہویا سب تو پہلے میں ایک گل کر لما دنیا تے دو قسم دے لوگ آباد میں دو قسمہ یا حلال زادہ یا حرام زادہ یا حلال زادہ یا حرام زادہ گھبرانہ لگل نہیں جیڑا مجلس ہے حسین جاندہ ہے نا اک کو قسم دہ اندھے ٹھیک ہے میرے اندھا نا الخطاب ہے شب نمی ستاریان ایمانن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے بس گالی سننیجے میری میں میمبر چھوڑ دینا ہے مسائب بھی میرے سیدہ میرے تو بہتر پڑھنے لے پڑھنگے بس تو اسی گال سننے شب نمی ستاریان ایمانن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے شام سے توحید دیاں چودہ کرنا چون پہلی کرن انہوں پر نور کیتا ہویا کمال جیوکھا لفظی سمجھ آگئی تو انہوں بس اہدتو علاوہ منو کی چاہید ہے بس سمجھنے گا لوں سرکار میمبر تے جلوہ گر سبر تے حسن دا قرآن میمبر تے کھلے ہویا حسن مطلق دیاں رانائیاں سمٹ کے مصطفیٰ دے حسن دے قصیدے پہیاں پڑھ دیاں میمبر تے نبیان دا سلطان سامنے صحابہ کرام دا مجمع اچانک کی ہویا کہ اس جنت آویز محفل فردوس شکل محفل ایک بچہ کھل دو اے گال میں کرنی چاہے تے گال کر کے میمبر چھوڑ دینا ہے تو ڈینل وعدہ وعدہ خلاف ہی نہیں کردہ کسے دا آگ میمبر تے غصب نہیں کردہ بلکہ کرنا لے تے میمبر ہی غصب کر لے توجہ رکھنے بچہ کھل دویا محفل چاہ گیا اپنی کھیل چے مسروف واپس چلا گیا جدو کھیل چے مسروف واپس گیا نا سید الانبیاء نے اپنے صحابہ کرام الویک کے پیاسی پنکھڑی دے ہونٹا نو سراب کرنا لہ پسینہ مصطفیٰ دے چہرے تے آیا جیو جیو لفظاں دے قدردان بیٹھے ہو میں آکھے پیاسی پنکھڑی گلاندی آستین چے انوکھ رنگ بھرنا لی زبان متحرک ہوئیے ٹھیک ہے لفظ خیرات میں بطول دی او نہیں مقدم سرکار نے فرمایا کہ اے بچہ کے دے پچھلی گلدی سمجھ آگی جے نا جی اگویں انشاءاللہ آجائیں اے بچہ کے دے کوئی نہیں منو واقعی میں ممبر تے اتھرک کے آنا منو نہیں جے جا جب مجمع کھڑا کرن دی ٹھیک ہے ان جی میرے پڑھن دا انداز ہے تے مرشد پسند کر لینے انتہا کے پڑھ جائی دا اچھا سرکار فرمایا بچہ کے دے ایک کھڑا ہو گیا بزرگ اس حق ہے اے میرا بیٹا ہے لفظ تے غور کرنی ہے اے میرا بیٹا ہے معصوم فرمایا تیرہ اے بیٹا حرام زادہ ہے توجہ رکھنی ہے توجہ رکھنی ہے کیوں کوئی فرقہ جیو کوئی فرقہ اس روایت تو خالی نہیں کیا کہنے تو آٹے وئی تائید کی تیجھے حق ادا کی تاجے سرکار فرمایا کہ تیرہ اے بیٹا حرام زادہ جدو آنکھیں ہیں تیرہ پتر حرام زادہ سن کے جوش آیا جوش آگیا غیرت آگئی عرب دے بے غیرت ترین معاشرے چجڑے غیرت دے رنگ بھر دے سزاعت نو محمد آگے دے جیو سرکار فرمایا تیرہ بیٹا حرام زادہ اوہ گھارایا اپنی بیوی نو طلاق دیندہ ارادہ کیتا زوجہ نے وجہ پچھی عذر پچھے کی وجہ ہے کس ریزن دینال کس قاض دینال کس وجہ دینال تومنو طلاق دیندہ تل گئے انہیں آکھا کہ میرے کارچ رہ گئے میری دلیز عبور نہ کرن دے باوجود میری امانت خیانت انہیں آکھا کیویں آکھا کہ سید الانبیاء فرمایا ہے کہ میرا بیٹا حرام زادہ عورت ان سمن وے کہ آکھ دیو انہاں فرمایا ہے نا اوہ سر جھکا کہ آکھ دیو فرمان توں پہلے شاید نہ ہوئے جیو جیو کیا کہنے تو آٹے کیا کہنے تو آٹے سمجھنے آلے انہوں میرا سلام ٹھیک ہے کوئی خالی جھولی نہ ہوئے اوہ ساکھا کہ شاید پہلے نہ ہوئے لیکن جیدون دا انہاں آکھے آئی نا اوہ گئے آئی حرام زادہ ہی انہیں آکھے لیکن میں جیڑا فیصلہ کی تہت انطلاق دیندہ انہیں آکھے نہیں منطلاق سید الانبیاء دے سامنے دویں منطلاق بطول دے بابے دے سامنے دویں جواہر و زواہر سلوات دے سامنے دویں جواہر و زواہر سلوات روح پرفتوح سینہ وحی بیز شفیع محشر خرشید اکبر سرور دو عالم مہتاب جدنوکر انوان اہد نام وفا میزبان مہمان خانہ صدق و وفا شمع جمع انبیاء چراغ ابلاغ اصفیہ ماہ مکہ و یسرب شاہ مشرق و مغرب سلطان آلی رائت مہربان ظاہر و داہر و آدھر جس ماہ دے قد ماہ دی دھڑکن سن کے کعب دی دیوار چھ دھران آ جائے اس ماہ دی موجود کی علی جیہ امام اکھا بند کر کے جدہ انتظار کرے انو محمد آگے دے کمال ہے تسیوئی سننے نالے کمال دے ہوئی نارت اکبر اللہ اکبر نارا رسالت یا رسول اللہ علی علیہ السلام جی انہیں آکھا میں نو سرکار دی محفل چلے جا عورت نو عورت نو عورت نو لی جگہ تو گزارے آگا مرد نو مرد نو رسطہ تو گزارے آگا دو میں ہی آگے سید الانبی آدھی محفلے جا انہیں آکھا میں اپنی زوجہ نو طلاق دین دا ارادہ کر لیا تو اڈی سوچ تو پہلے میں ممبر چھوڑ کے چلے جانے میں اپنی زوجہ نو طلاق دین دا ارادہ کر لیا اہل سنت دی میں کتاب دس دینا بھائیاں دی کتابیں سنتوں کے اسلاحی بیانات بھائیاں دینا لے اسلاح کر لیا کرو اس کتاب بچے واقعہ درجے تو اڈیاں کتابوں تو علاوہ انہیں آکھا کہ مینو سرکار دے سامنے طلاق دے انہیں آکھے سرکار میں انہوں طلاق دین دا ارادہ کی تا انہیں آکھے سرکار فرمایا کہ وجہ طلاق دین دی ریزن طلاق دین دی کاز وجہ کیے انہیں آکھے کہ میرے کارچر ہے کہ میری امانت چی خیانت میرا بیٹا تو اے حرام زیادہ سرکار فرمایا دے چیدہ کی قصور ہے میں نہیں آکھے تیرا پتر جیو جیو میں آکھے ہیں نا تیرا پتر سرکار یہ کی میں ہو سکتا ہے پتر بھی میرا ہوئے پتر بھی اپنے پیو دا ہوئے تو اے حرام زیادہ مخاطب کر کے اچھا گلدی سمجھ بھی آ رہی جائے کیا کہنے جائے زوجہ نو مخاطب کر کے اچھا کہ تیرے شکم چاہ بچہ سا اے حلال زیادہ سا تو بزار چو گزرنی سا پہی ایک شخص خجور دا ٹوکرا سرٹل ہے کہنا تا گزرا لگا تیرے گو توں او دی اجازت بغیر خجور چرا کے نگل لے تیرے شکم چی پتر سی حلالی خجور دے حرام دے ایک دانے دے اثر دے نال ہوئے 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 حرام دے ایک دانے دے اثر دے نال تیرا حلالی پتر حرامی ہو گیا خجور دا ایک دانا حلالی نو حرامی بڑھا سکتے تیجڑے باغ دا باغ کھا گئے اللہ کل ایمان لارہ حیدری